جی میں اس وقت موجود ہوں راججنگ تھانے کے باہر جہاں پر رات دو بجے کے قریب تھانہ راججنگ کے ملازمین نے گزرتی ہوئی کار پر فائرنگ کی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے لواہیکین جن کو فائر لگے ہیں ہم ان سے بات کریں گے کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا جی بھائی یہ واقعہ کیسے پیش آیا آپ پیسے والے سے کیا کہیں گے جی رات گزری ہے اس رات راججنگ تھانے دے ویچے ایک بڑا دل خراش واقعہ پیش آیا ہے جن دی وجہ تو ساڑھے پینڈ متے دی ہر اکھ اشک باہر ہے ساڑھے کوئی دوست سان کو پتی جے سان کو پائی سان اونا کوئی چھوٹی جی دعوت سی تے او کسور متے دو کسور واسطے روانہ ہوئے نے کھانا کھان واسطے مگرو پولوس دی گڑی آئی ہے مگرو پولوس دی گڑی آئی ہے مگرو آگے ڈپر ماریا ہے جڑا میرا دوست پتی جا میرا گڑی چلا رہا سی انہیں تھوڑی جی گڑی سلو کی تھی ہے تے نال ہی پولوس آلے تھلے اترے نے تھلے اتر دے نال اونا پہلا فیر جڑا ہے ڈرائیور سیڈ تے ماریا ہے پہیے تھے جن دنال ہونہ دا ویل بریسٹ ہو گیا ہے جس لئے ویل بریسٹ ہو گیا انہیں دردیاں تھوڑی جی گڑی آگے ٹوری ہے تو پچھوں جڑے ہونے ایسا چو صاحب دے نال گنمین سان اونا گوڑیاں دی بوچھاڑ کر دیتی ہے او ساریاں گوڑیاں پچھوں پچھلی سیڈ تو دیاں ہیاں جڑے ساڑے پچھے تین دوست بیٹھے سان ساڑے پتیچے ساڑے پائی بیٹھے سان تین دوستوں نہ گوڑیاں نہ زخمی ہوئے نے دو دو تین تین چار چار گوڑیاں انہوں لگیاں نے ایک ساڑا پائی اسگر علی جڑا موقع تھے جنہوں چار گوڑیاں لگیاں نے پولستیاں موقع تھے وہ شہید ہو گیا ہے تو دو دوست جڑے ساڑے سخت عبدالجبار رانہ رمضان سخت زخمی ہوئے نے جنہوں سی کسور اسپال لے کے گئے ہیں ایک سورو انہوں لاؤر ریفر کار دیتا ہے یہ پولست دی بڑی وڈی گنڈا کر دی ہے اسی یہ کامے بالا کے اپیل کرنے ہیں یہ ہو جہاں نلائک ایسے چو دا کیرا تنگ کیتا جاوے انہوں پھڑ کے فیل فوراں رہ جنگ دی اسے اوالارچ بند کیتا جاوے اور انہوں سزائے موت دیتی جاوے یہ ہو جہاں جاہل انپڑ ایسے چو پولستے ویچ نہیں رہنے چاہی دے اسی شکریہ دا کرنے ڈی پیو صاحب دا جنہا بار وقت ساڑی گال سنی اور ساڑی گال نو سمجھ کے تفتیش کر کے غیر جارب نانا تفتیش کر کے ایف آئی آر دے آڈر دیتے جڑے انہا ساڑی مرضی دا مطابق ایف آئی آر دے آڈر دیتے نے ایسے چو دے خلاف انہا ملازمہ دے خلاف انہا ملازمہ نو اوالارچ بند کیتا ہے ڈپٹی صاحب نے آکے آپ دے اتھانڈ اسی ڈپٹی صاحب دے بھی شکر گزاراں باقی اسی اپیل کرنے ہیں ڈی آئی جی صاحب اگے وزیراللہ پنجاب اگے جنہیں بھی اکامے بالانے انہاں گے اپیل کرنے ہیں کہ اس انپڑ جاہل ایسے چونہوں گرفتار کر کے ریہ جنگ دی آوالارچ بند کیتا جاوے اور انہوں صدا دیتی جاوے جو انہیں جرم کیتا ہے جڑا انہیں بے گناہ نہاک سٹوڈنٹا تالب المادہ خون بایا ہے بہت جاستی کیتی ہے اس جاستی ہے کہ اسی سرابہت جا جاں اور اسی ریکویسٹ کرنے ہیں کہ انہوں فیل فوراں انہوں کیفرے کردارتے پچھایا گیا جی جس طرح ان کا کہنا ہے کہ پولیس ہمارے پاکستان کے شہری ہیں ان کی محافظہ ہے لیکن پولیس نے بے گناہ شہریوں کو بلا وجہ فائر کر کے ان کو شہید بھی کر دیا اور زخمی بھی کر دیا ڈی پیو کسور نے یہاں پر خود پہنچ کر ایف آئی آر بھی کروا دی ہے ان ملازمین کے خلاف جنہوں نے فائرنگ کی تھی اس حوالے سے پولیس کا یہ بہت اچھا اقدام ہے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمیں انصاف دلوائے جائے کیمرہ ٹیم کے ساتھ منیر حسین مصطفی آواز سیٹی فورٹی نائن نیوز راجہ جنگ کسور